دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قانٹم کمیونکیشن بائی ازرو اور دو ہزار بائیس میں ازرو دوارہ پہلی سیٹلائیڈ لاند دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ آپ کو اور بھی یوشفل انفرمیشن ملتی رہے دوستو ازرو نے حال ہی میں قانٹم کمیونکیشن کے چھیتر میں بڑی اپ لفدی حاصل کی ہے ازرو نے قانٹم کمیونکیشن کا سفل پر اکشن کیا ہے سائنٹیشن نے گراؤن پر ایک ایسا ایٹموسٹریک چینل بنایا جس کی مدد سے ڈاٹا کو ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس پر بھیجا جا سکے جیسے کی ٹیکسٹ، ایمیجز، ٹو ویڈیو کاللنگ قانٹم کمیونکیشن ایک ایسا کمیونکیشن ہے جس کی سپیڈ، لائٹ کی سپیڈ سے بھی جادہ بتائی جاتی ہے اور اس کمیونکیشن کے جریعے بھیجے گئے ڈاٹا کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا یہ دنیا کا سب سے سیف کمیونکیشن ہے اگر کوئی اسے ہیک کرنے کی کوشش بھی کرے تو یہ اپنا فارم بدل لیتا ہے اور ہیکر کو یہ ڈاٹا سمجھ میں نہیں آتا یا تو یہ ڈاٹا اپنے آپ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا یہ سینڈر کو بھی ایلٹ چلا جاتا ہے کہ کسی نے ڈاٹا ہیک کرنے کی کوشش کی ہے اس میں کوانٹم کی ڈیسٹریویشن کا یوز کرتے ہوئے اہمداباد بیزڈ سپیس اپلیکیشن سینٹر اینڈ فیزیکل ریسرچ لیبورٹری کے سینٹیشٹ نے سیکسسفولی ڈاٹا ٹرانسفر کیا اور یہ ڈیوائز ایک دوسرے سے تین سو میٹرز کی دوری پر تھے یہ ایکسپیریمنٹ کئی بار ریپیٹ کیا گیا تاکہ یہ کنفارم ہو جائے کہ یہ سسٹم ٹھیک سے کام کر رہا ہے دوستو اس ایکسپیریمنٹ کے دوران ایزرو کیچی بھی موجود تھے ایزرو اوفیشیلز نے کہا کہ یہ اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے کئی ٹیکنالوجیز کو ڈیبلپٹ کیا گیا تھا جیسے کی روبست اور ہائی برائٹنس انٹینگلڈ فوٹون سورس بی بی ایم نائنٹی تو پروٹوکول ایمپلیمنٹیشن نیوک اینیبلیٹ سینکرونائزیشن پولارائزیشن کمپنشیشن ٹیکنیک اور ایک کرپٹوگرافک ایپلیگیشن ساپویئر کو بھی ڈیبلپٹ کیا گیا تھا بھویش میں اس سسٹم کو سیٹلائٹس میں بھی یوز کیا جائے گا جس کی مدد سے سیٹلائٹ بیسٹ وانٹم کمیونکیشن کی خیطر میں بھارت آگے بڑھ جائے گا دوستو ایزرو دو ہزار بائش کی پہلی سیٹلائٹ ریسیٹ ون اے رڈار ایمیجنگ سیٹلائٹ فیبروری میں لانچ کرے گا یہ ایک ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے جو کی ایزرو دوارہ بنائی گئی ہے یہ ریسیٹ سیریز کی سکسٹ سیٹلائٹ ہے یہ سیٹلائٹ سمدر پانی کے استرود بھومی کی میپنگ کرنے میں سائق ہوگی اس میں سی بینڈ سنثیٹک اپرچر رڈار لگا ہے اور سنثیٹک اپرچر رڈار جو کی دن یا رات اور کسی بھی ویدر کنڈیشن میں ایمیجز کیپچر کر سکتا ہے اور یہ سیٹلائٹ پولر سیٹلائٹ لانچ ویکل کی مدد سے لانچ کی جائے گی دوستو ایسی ہی یوسفل انفرمیشن کے لیے لائک سبسکرائب اینڈ شکر